اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسمائی والطارق قسم ہے آسمان کی واؤ قسم کے لئے ہے والطارق اور قسم ہے طارق کی طارق کہتے ہیں رات کو سفر کرنے والا کوئی بھی چیز جو رات کو سفر کرے اسے طارق کہا جاتا ہے وما ادراکم الطارق آپ کو کیا خبر کے طارق کیا چیز ہے النجم الثاقب النجم نجم کہتے ہیں ستارے کو ساقب کا معنی خوب چمکنے والا تو بتایا کہ وہ طارق سے یہاں کیا مراد ہے خوب چمکنے والا ستارہ ستارہ ہے جو رات کو سفر کرتا ہے چلتا ہوا نظر آتا ہے بہت دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آسمان پہ ستارہ چلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ چلتے ہوئے ستارے کو بھی طارق کہا جاتا ہے قرآن کی مراد وہی طارق ہے ان کل نفس لما علیہا حافظ ان یہ نافیہ نفی کے معنی میں ان کا معنی نہیں ان کا معنی اگر بھی ہوتا ہے اور ان کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے ان کل نفس نہیں ہے ہر نفس لما مگر یاد رکھیں ان کے بعد جب لما کا لفظ آئے گا تو یہ لما بمانا الا ہوتا ہے سوائے کے معنی میں یہ وہ لما نہیں ہے جو جب کے معنی میں آتا ہے یہ وہ والا لما نہیں ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس لما مگر یہ کہ علیہا حافظ اس پر موجود ہے ایک حفاظت کرنے والا نگے بان یعنی اس کی حفاظت کا مطلب اس کے عامال کی حفاظت کرنے والا دیکھنے والا ہے کہ یہ برے عامال کر رہا ہے یا اچھے عامال کر رہا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَان فَلْيَنظُر نظرہ آسان ہے نظر کمانا کیا ہوتا ہے دیکھنا ویخنا بھی کہتے ہیں اسے ویخنا نظر کمانا جو چیزیں آتی ہیں وہ ضرور بتائے کریں چلو جو چیزیں نہیں آتی وہ میں آپ سے سوال پوچھوں وہ آپ نہ بتائیں تو ٹھیک ہے لیکن جو چیزیں آتی ہیں وہ تو بتائے کریں اب نظر کمانا تو دیکھنا آپ کو بتائے نا نظر کا چشمہ بھی کہتے ہیں تو نظر کمانا تو سب کو بتائے تو جب نظر پوچھوں تو وہ تو بتائیں نا دیکھنے کو کہتے ہیں آپ سے کہہ رہا ہوں تو نظر کسے کہتے ہیں دیکھنے کو نظرہ ینظرہ نظرہ کمانا دیکھا ینظرہ کمانا دیکھتا ہے یا دیکھے گا لی ینظر اسٹرکچر ہے بتایا تھا نا گو ہی شوٹ گو اسے چاہیے کہ وہ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھے تو شروع میں کیا لگانے لام زیر لی لی ینظر چاہیے کہ وہ دیکھے اور شروع میں فا لگا دیا اور ملا کے پڑا تو فَلِي يَنظُر کو پڑھتے کیا ہیں فَلِي يَنظُر اصل میں یہ کیا تھا فَلِي يَنظُر تو فَلِي يَنظُرِ الْإِنسَان انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِمَّا خُلِق مِمَّا اصل میں تھا مِن مَا اصل میں کیا تھا مِن مَا مَا کا معنی کونسی چیز مِن کا معنی سے خُلِق پیسے وائس ہے خلاقہ سے نکلائے خُلِق کمانا بنایا گیا تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے مِن مَا یعنی مِن اَيِّ شَيْئِن خُلِقَ کہ اسے بنایا گیا ہے کس چیز کے ذریعے مِن مَا کو جب ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بنا دیا مِم مَا نون کو میم کر کے میم کا میم میں ادغام کر دیا مِم مَا پھر مزید شورٹ کرنے کے لیے علف بھی حضف کر دیا تو آپ سے اگر کوئی پوچھے مِم مَا کیا ہے تو آپ بتائیں یہ مِن الگ ہے مَا مِم مَا خُلِق تھا اصل میں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِم مَا خُلِق انسان کو چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا آگے اللہ نے بتایا کس چیز سے خُلِقہ اسے پیدا کیا گیا ہے مِن مَا اِن ایک پانی سے مَا کسے کہتے ہیں پانی دافق جو جسم سے تیزی کے ساتھ خارج ہوتا ہے اس پانی سے ہم نے انسان کو بنایا یا خُرُجُو یہ پانی نکلتا ہے مِم بَيْنِ سُلْبِ بین کہتے ہیں درمیان سُلْب کہتے ہیں کمر کو اور ترائب پسلیوں کی ہڈی چاہے مرد کی ہو یا عورت کی سمجھ رہے ہیں تریبہ تریبہ کی جماعت یہ ترائب تو یا خُرُجُو مِم بَيْنِ سُلْبِ تریبہ جو پسلیوں کی ہڈی اور کمر کے درمیان سے کیونکہ انسان کے جو جراسیم ہیں جو اولاد پیدا کرنے کے جراسیم ہیں وہ بنتے ہیں ریڈ کی ہڈی کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس سے تیار ہوتے ہیں وہ اور اسی سے اسپم بنتے ہیں اور اسی سے اللہ تعالی انسان کو وجود دیتے ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں دیکھو ایسے ایک پانی سے میں نے تم کو بنایا اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِر بے شک وہ اللہ عَلَى رَجْعِهِ رجع کہتے ہیں لوٹانا اردو میں ایک لفظ اسمال ہوتا ہے نا رجوع کہتے ہیں نا بھئی میں نے رجوع کر لیا ہے اپنی بات سے طلاق دیتا ہے مرد تو کہتے ہیں نا میں نے بیوی سے رجوع کر لیا ہے تو رجوع کا مطلب ریورس ہو جانا لوٹ جانا واپس پہلی حالت کی طرف اِنَّهُ بے شک وہ اللہ عَلَى رَجْعِهِ ہی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے اس انسان کو واپس لوٹانے پر اس کو ریورس کرنے پر قادر لام تعقید کے لئے قادر گمانا قدرت رکھتا ہے یعنی وہ اللہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے یَوْمَا اُس دِن یعنی اُس دِن اللہ لوٹائے گا تُبْلَسَّرَائِرْتُبْلَا چلو جو اس کی سٹیٹنگ یہ لگ ہے یَوْمَا تُبْلَسَّرَائِرْتُبْلَا اصل میں تھا تُبْلَائِو تُوزْرَبُو کی طرح پیسے وائس ہے اس کا معنی ہوتا ہے ظاہر کر دینا اس کا کیا معنی ہے ظاہر کر دینا یہ باب آتا ہے اکرام ابلاء ابلاء کی طرح حمزہ خود یہ لکھ لینا حمزہ ایسے لکھ لینا یوں گھرگے تو يَوْمَ تُبْلَسَّرَائِرْ عثمان اثریں آپ کی کی اس کی سیٹنگ تھوڑی سی میرے کی پیٹ سے مختلف ہے یو سے صحیح ہے يَوْمَ تُبْلَسَّرَائِرْ تُبْلَا کا معنی ظاہر کرنا سرائر سر سنائے سر سرری نماز سرری کسے کہتے ہیں خاموش تو سریر چھپیوی چیز سریر صحیحے چھپیوی چیز سر سے نکلا ہے سر اور اس کی جمعہ آتی ہے سرائر کیا آتی ہے جمعہ اس کی سرائر چھپے ہوئے بھید سرری نماز سے یاد رکھیں سرری نماز چھپیوی نماز کو یعنی جس میں آہستہ سے تلاوت ہوتی ہے اس کو سر کہا جاتا ہے یہ وہ دن ہوگا جس دن چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیے جائیں گے بہت سے گناہ ہے نا جو چھپ کے کرتا ہے انسان اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیف فرمائے اور بہت سے برائیاں انسان کے دل میں ہوتی ہیں کسی سے نفرت اور حرام محبت بھی اس میں داخل ہے اور وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا کسی سے ناجائز محبت ہے یا کسی سے ناجائز نفرت ہے تو یہ سارے چھپے ہوئے بھید ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں دوبارہ لوٹانے پر قادر ہے اس دن جس دن انسان کے راز ظاہر کر دیے جائیں گے فما لہو پس نہیں ہوگا لہو اس انسان کے لئے من قوت کوئی بھی قوت انسان کے پاس کوئی بھی قوت نہیں ہوگی کہ اللہ کو اس کام سے روک لے بھئی دنیا میں جب آپ کا کوئی راز فاش کر رہا ہو یا آپ کو آپ کے کسی غلطی پر سزا دے رہا ہو تو آپ میں کچھ نہ کچھ قوت تو ہوتی ہے کم از کم چیخ و پکار تو مچاتے ہی ہیں آپ اسی سے سامنے والا بعض دفعہ ڈر جاتا ہے اللہ فرما رہے ہیں فما لہو من قوت اس دن اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی والا ناصر اور نہ کوئی ناصر کا مطلب بتائیں نصرت کرنے والا ناصر نصرت سے نکلائے نا ناصر نصرت کرنے والا تبلیغ میں جاتے ہیں دین ہجرت اور نصرت سے پھیلے تو اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ ہجرت ہوگی نہ نصرت ہوگی تو نصرت کرنے والا کوئی نہ اس کی مدد کرنے والا ہوگا اور نہ خود اس میں قوت ہوگی کہ یہ اپنی مدد کرسکے وَالسَّمَائِ دوبارہ اللہ نے قسم اٹھائی قسم ہے آسمان کی ذات الرجع ذات کہتے ہیں والا ہم اردو میں بھی ذات کو ذات اس لئے کہتے ہیں کہ جو جس کی ذات ہوتی ہے وہ وہ والا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں نا یعنی اس کی طرف نسبت ہوتی ہے اس کی وَالسَّمَائِ ذَاتِ الرَّجعِ قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے کیا مطلب اللہ نے آسمان کو ایسا بنائے کہ ہر چیز کو گھوما دیتا ہے جب میں نے میٹرک میں پڑھی نا نائٹروجن چکر نائٹروجن سرکل ایک آپ نے سائنس میں پڑا ہوگا پڑا ہے آپ لوگ نے پڑا ہوگا بھول بھول گئے ہوگے آپ لوگ بڑا سب نے ہوتا ہے نائٹروجن چکر یہ ہماری پوری جو زمین ہے نائٹروجن نائٹروجن چکر پہ گھوم رہی ہے یہ اللہ کا عجیب نظام ہے کوئی چیزی زمین میں زائع نہیں ہوتی ہے بلکہ گھوم کے دوبارہ اوپر جا کے واپس گھوم کے لوٹ کے آ جاتی ہے یہ تو اس لئے یہ میں تفسیر میں مزید اس کی وضاحت کروں گا وَالْسَمَعِ ذَاتِ الرَّجَعِ قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے ہر چیز کو گھومانے والا ہے وہ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور قسم ہے زمین کی جو پھٹنے والی ہے آسمان لوٹاتا ہے زمین کے اندر زمین دوبارہ پھاڑ کے اس کو باہر نکال دیتی ہے درخ کی صورت میں گھاس پھوس کی صورت میں اور مختلف شکلوں میں صدع کمانا پھٹنا صدع الرَّاس عربی میں کہتے ہیں سر کے درد کو خیر وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ یہ صدع کا لفظ نیا ہے ترائب کا لفظ نیا ہے باقی سارے لفظ وہ ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں بھئی دیکھو نا تاریخ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور النجم نجم نجم بھائی ہوتے ہیں نجم بھائی بھائی نجم کیا حال ہیں آپ کے ثاقب بھی استعمال ہوتا ہے حافظ بھی ہوتا ہے انسان تو ہوتا ہے دعفق کا لفظ ایک نیا ہے دعفق صلب کمر کو کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا سا غور کرے انسان تو یعنی اس کا یاد کرنا بھی مشکل نہیں ہے اس سے ملتے جلتے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں ترائب کا لفظ نیا ہے سرائر کا لفظ نیا ہے تین چار الفاظ نئے ہیں باقی سارے اردو میں استعمال ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو لوٹانے والا ہے والارضی اور قسم ہے زمین کی جو پھارنے والی ہے یعنی سوری پھٹنے والی ہے جو ہے نا پھٹ جاتی ہے اور دانا اور گھٹلی اس سے نکل آتا ہے اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَل بے شکی قرآن ایک قول ہے ایک بات ہے فصل جدائی کرنے والی فصل کسے کہتے ہیں الگ کل آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا نا ایک فصل نئی فصل شروع ہو رہی ہے کیا مطلب ایک نیا باب جو پچھلے سے الگ ہے منفرد ہے تو یہ قرآن کیا ہے الگ الگ کرنے والی یعنی حق اور باطل کو چھانٹ کے جدہ کرنے والی قول فیصل بھی کہتے ہیں نا بھئی اس نے تو قول فیصل یعنی ایسی بات کہہ دی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصَل وَمَا هُوَ بِالْحَزْلُ اور نہیں ہے یہ قرآن الْحَزْلُ حَزْل کہتے ہیں مزاہ کو ایسی بات جو کہنے والا اس میں سیریس نہ ہو سنجیدہ نہ ہو جیسے حدیث میں آتا ہے ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدُّنْ وَحَزْلُهُنَّ جِدُّنْ حَزْل کی اپوزٹ آتی ہے جد جد کا معنی ہوتا ہے سنجیدگی سے کوئی کام کرنا حَزْل کا معنی ہوتا ہے مزاق میں جیسے آپ کسی کو گالی دیں اسے غصہ آئے تو آپ کہہ رہے میں تو بھئی مزاق کر رہا تھا کوئی بات آپ نے کہی وہ کہے اچھا ایسا ہے آپ کہے نہیں میں تو مزاق کر رہا تھا تو الْحَزْل کسے کہتے ہیں جو سنجیدگی یعنی سیریس نہ ہو آپ کسی چیز میں تو حدیث میں آتا ہے تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مزاق بھی حقیقت اور حقیقت بھی حقیقت تو اس میں مزاق کے لیے الْحَزْل کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ حَزْلُهُنَّ جِدُّن کہ ان کا مزاق بھی حقیقت اس میں ایک طلاق اور عطاق یعنی غلام کو آزاد کرنا اور طلاق سے رجوع کرنا ایک آدمی نے بیوی کو طلاق دی اور کہتے ہیں میں تو مزاق کر رہا تھا تو بھی ہو جاتی ہے ایک آدمی جو ہے غلام کو آزاد کرے اور کہہ میں تو مزاق کر رہا تھا تو بھی غلام آزاد اسی طرح نکاح بھی ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے کہا قبول ہے قاضی صاحب نے پوچھا قبول ہے آپ نے کہا قبول ہے بعد میں کہہ میں تو مزاق کر رہا تھا تو مزاق نہیں ہوتا بھئی ایسے اور اسی طرح طلاق دے کے رجوع کر لی ہے بیوی سے زبان سے کہہ دی ہے میں نے رجوع کی اب بعد میں کہہ میں تو مزاق کر رہا تھا لہذا میرا نکاح تو ختم ہو گیا نہیں ختم ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضل بھی یعنی جن کی حقیقت بھی حقیقت تو اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن قول فصل ہے وماہوہ بالحضل یہ مزاق مزاق نہیں ہے یہ یہ سنجیدہ کلام ہے اس کی ایک ایک بات حقیقت پر مبنی ہے یعنی ایسا ناؤں قیامت کے دن کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ جنت بھی نہیں نظر آری جہنم بھی نہیں نظر آری اللہ تعالیٰ کہا میں تو ویسے ہی کہہ دیا تھا تمہیں ڈرانے کے لیے تاکہ تم اچھے بن کے چلو ایسا نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں جو ہے وہ حقیقت ہے بے شک یہ لوگ یکی دونا اصل میں تھا یکی دونا یزری بونا کی طرح ہے یکی دونا کس کی طرح ہے یزری بونا یزری بونا تو اصل میں تھا یکی دونا کیونکہ درمیان میں حروف اللہ تارہے ہیں گڑھ بڑی حروف تو یہ کیا بن گیا یکی دونا یکی دونا یکی دونا لکھنا ہے قید سے قید مکر و قید لفظ سناوگا آپ نے کہتے ہیں نا قاف سے قید یہ قیدی تو قاف سے ہو جاتا ہے یہ قاف سے ہے قید مکر اور قید یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں اگرچہ گاڑی اردو میں استعمال ہوتا ہے انہم یکی دونا یہ لوگ مکر کر رہے ہیں تدبیرے کر رہے ہیں اسلام کے خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قیدہ تدبیر کرنا یہ تاقید کیلئے ہے یعنی یہ لوگ بہت زوردار تدبیرے کر رہے ہیں تدبیرے کر رہے ہیں وَا اور اکیدو عزریبو حمزہ شروع میں ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے متقلم کا سیغہ بن جاتا ہے وَا اکیدو اور میں بھی تدبیرے کر رہا ہوں قیدہ بہت زوردار تدبیر اللہ فرماتے ہیں یہ اسلام کے خلاف کر رہے ہیں اور میں اسلام کو بچانے کے لئے اور ان کو برباد کرنے کے لئے فَمَحِلِلْ فَا کا مطلب پس مَحِلْ مُحْلَت سے ہے مَحِلْ جو ہے نا ایسے جیسے سبِّح سبِّح کی طرح ہے سبِّح تمہیل تسبیح مَحِلْ اس کا مانا ہے مُحْلَت دینا اس کا کیا مطلب ہے آسان لفظ ہے مُحْلَت سے ہی محِلْ نکلائے مُحْلَت دینا اور امْحِل امْحِلْ امْحِلْ کا مانا بھی کیا ہے امْحِلْ اس کا مانا بھی مُحْلَت دینا یہ اکرم کی طرح ہے اکرم اس کا مزدر آئے گا امحال جیسے اکرام ٹھیک ہے بانا دونوں کا یہ کی ہے فرمایا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ آپ مُحْلَت دیں کافروں کو امْحِلْ مُحْلَت دیں دوبارہ تقرار کیا ہم ان کافروں کو رویدہ رویدہ کا مطلب بھی ہوتا ہے ذرا ٹھہر جاؤ رویدہ جب عربی میں کسی کو کہا جاتا ہے اس کا مطلب ہے ذرا سبر کرو ٹھہر جاؤ جلدی نہ مچاؤ تو اس کا بھی مطلب کیا ہوا مُحْلَت دو ان کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے تو ابھی اس کا مطلب کیا ہوا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ پَسَابْ کافروں کو مُحْلَت دیں امْحِلْهُمْ ان کو مُحْلَت دیں رویدہ ان کو مُحْلَت دیں یعنی ٹھہر جائیں یہ ایک وقت آنے والا ہے اللہ خود ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اپنے نافرمانوں کو آپ سبر کریں بس تو یہ تو اس کا ترجمہ ہے ترجمہ سمن میں آگیا اب اس کی تھوڑی سی تفسیر ایک تو حدیث میں سورہ تاریخ کی فضیلت یہ ہے کہ ایک دفعہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مُحْلَت دیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے جا کے تو اس عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھتے تھے پہلی رکت میں تو پیچھے ایک دہاتی صحابی وہ تھک جاتے تھے بہت زیادہ کہ بھئی روزانہ اتنی لمبی نماز ہو رہی ہے ایک دن وہ نماز توڑ کے پیچھے بھی جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ یہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں ہم سے نہیں بڑھی جاتی تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی انہوں نے جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ وہ پیچھے بیٹھے میں پوچھا کیا وجہ نماز کیونے انہوں نے فرمائے کہ آپ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہو تھک جاتے ہیں تو کہا کہ آپ منافق ہو گئے حضرت معاذ ابن جبل نے کیا فرمائے کہ آپ کیا ہیں کیونکہ یہ تو نماز توڑ کے درمیان سے نگل جانا ہے تو منافقت کی علامت ہے وہ صحابی جو انہوں نے اور جب اعتراض کرو تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں آپ منافق ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور اتنا صحت غصے ہوئے بہت شدید غصے ہوئے فرمائے اے معاذ تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو آزمائش میں ڈال دیا تم نے لوگوں کو اتنی لمبی نماز کیوں پڑھا رہے ہو کہ جس سے لوگ نماز توڑ توڑ کے بھاگ رہے ہیں آزمائش میں ڈال دیا لوگوں کو کیونکہ ظاہر ہے نماز توڑا نا تو ایک جرم ہے نا تو اس جرم میں مختلع کرنے کا ذریعہ کون بن رہا ہے امام بن رہا ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عشاء کی نماز میں سبی حصم ربک العالی والسماعی والتارق اور والشمس وضحاہا یہ والی اس جیسی صورتیں پڑھا کرو تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں جس صورت کا نام لیا ان میں سے ایک والسماعی والتارق اصل میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اتنی لمبی ہونی چاہیے عشاء کی نماز سبی حصم ربک العالی پڑھ لی والشمس وضحاہا پڑھ لی والسماعی والتارق پڑھ لی اس سے زیادہ سورہ بغیرہ نہیں پڑھو عشاء کی نماز میں پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے امام ہو فلیخفف اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے فَإِنَّ فِيهِمُ الزَّعِيف وَالسَّقِيم اس میں کمزور بوڑے بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اتنی لمبی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بے ہوش ہو ہو کے گرنا شروع ہو جائے اور نمازیں توڑ توڑ کے بھاگنا شروع ہو جائے اتنی لمبی نماز سے نہیں پڑھی جا رہی تو پھر ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے سارے نمازیوں کے نماز توڑی مختصر کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صورتوں کا نام لیا ان میں ایک وَالسَّمَائِ وَالتَّارِقِ بھی تھی یہ تو اس صورت کی فضیلت ہے تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آسمان اور ستارے کی قسم اٹھائی ہے جو رات کو سفر کرنے والا چمکنے والا ستارہ ہے اور بتایا کہ ہر نفس پر کوئی نہ کوئی محافظ موجود ہیں تو اس میں اشارہ ہے کہ جیسے آسمان کا ستارہ موجود ہوتا ہے مگر نظر ہر وقت نہیں آتا تو ایسے ہی انسان کے سامنے فرشتے موجود ہیں جو اس کی حفاظت اس کے عمال کو نوٹ کر رہے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آ رہے اپنے مخصوص اوقات ہوتے ہیں جن میں وہ نظر آتے ہیں تو ستارے بھی رات کو مخصوص اوقات میں نظر آتے ہیں اور بھی اس کی تفسیریں کی گئی ہیں کہ قسم اور جواب قسم میں کیا مناسبت ہے وہ سب ٹھیک ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ اللہ فرماتے ہیں تم پر محافظ موجود ہے اس لیے کہ اگر تم یہ کہو کہ مجھ پر کوئی محافظ موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں اللہ نے آزاد پیدا کیا جو چاہو کرو پھر تمہاری انکوائری نہیں ہوگی تم جو کرو گے تم سے پوچھا نہیں جائے گا یہی مطلب ہوا نا اس کا تمہیں آزاد پیدا کیا آگے اللہ فرمانے ہیں کہ تم اپنی پیدائش پر غور کر لو تو تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے بیکار پیدا نہیں کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقِ انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے اللہ نے اپنی قدرت کا اتنا بڑا شاہکار دل دماغ جگر ساری چیزیں بنا کے اس لیے تھوڑی پیدا کر دیا کہ شراب پیو زینہ کرو اور جناب حرام کھاؤ اور اپنی منمانی زندگی ازارو اس لیے تھوڑی پیدا کیا بلکہ اس لیے ایسے طریقے سے بنایا تاکہ تم اپنی پیدائش پر غور کر کے بنانے والے پر یقین کرو کہ کسی نے بنایا ہے اس کی حاکمیت کو اس کے احسانات کو مانو اور جب اس کے حاکم ہونے کو تسلیم کرو گے اس کے احسانات کو مانو گے تو تمہارے لیے پھر اس کی فرما برداری آسان ہو جائے گی اور جب بھی کسی کو کوئی کام دیا جاتا ہے ایسا کام جس کا کوئی ریزلٹ نہ ہو تو وہ کام پھر بیکار اور عبس ہوتا ہے تو اللہ نے انسان کے ذمہ کام کیا لگایا کہ وہ اپنے بنانے والے کو پہچانے اور اس کے احسانات کو یاد کر کے اس سے محبت کریں اب یہ کام جو پورا کرے گا اس کا بھی انجام مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہو اور جو یہ ذمہ داری پوری نہیں کرے گا وہ اس نے بھی ختم ہونا ہو تو پھر ذمہ داری لگانے کا کیا فائدہ اسی کو قرآن نے دوسرے مقام پر کہا ہے ام نجعل المتقین کالفجار بھلا جو ہمارے احکام پہ چلنے والے ہیں اور جو نہیں چلنے والے ہیں کیا دونوں کو ہم برابر کر سکتے ہیں کیا یہ تو کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو امتحان لینے کے بعد امتحان میں کامیاب ہونے والے کو نمبر نہ دے اور ناکام ہونے والے کو فیل نہ کرے اور کہے بس امتحان تھا نتیجہ نہیں ہوگا ریزلٹ آؤٹ نہیں ہوگا کون دے گا پھر امتحان امتحان میں تو یا تو عزت ملتی ہے یا زلت ہوتی ہے اس زلت کے خوف سے لوگ کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہم نے ایسی غلیز اور پلیت چیز سے بنایا لیکن بنایا اتنا خوبصورت تو یہ اس لیے تاکہ تم بنانے والے کی قدرت اور طاقت پر یقین کرو اور اس کے احسانات پر ایمان لاؤ اور پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو تو اب اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تمہیں بدلہ ملے گا اور بدلہ کم ملے گا جب ریکارڈ محفوظ ہو جب ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہیں جو تمہیں ٹریس کر رہے ہو کہ یہ پیپر کی تیاری میں مشغول ہے یہ دائم آئیں دیکھ رہا ہے یہ تو یہ جو حافظ ہے جو اللہ نے فرشتے مقرر کر دیئے تو یہ سب اسی نظام کا حصہ ہیں یہ اسی لیے مقرر کیے تاکہ نیک آمال کرنے والوں کے سامنے قیامت میں ان کا آمال نامہ پیش کیا جا سکے اور برے آمال کرنے والوں کے سامنے ان کی برائی کا آمال نامہ پیش کیا جا سکے اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہیں کہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کریں لیکن اللہ نے حجت تام کرنے کے لیے انسان پر فرشتے متعین کر دیئے وہ فائلیں دو فرشتے تو ہیں نا کرامن کاتبین دائیں طرف دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں والا برائیاں لکھتا ہے تو وہ فائلیں جب انسان کے سامنے پیش ہوں گی اور بتایا جائے گا بھئی یہ اس وقت تم نے یہ کیا تھا تو یہ ہم نے اسی وقت لکھ لیا تھا اسی وقت لکھ لیا تھا تو قرآن میں آتا ہے کہ انسان کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ یہ کیسی فائل ہے یہ کیسی تحریر ہے لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا اس نے تو میری زندگی کا کوئی چھوٹا یا بڑا گوشہ چھوڑا ہی نہیں ہے اتیسی بات اس دن میں نے زبان سے کی تھی ایک ہوتی ہے اتنی سی بات ایک ہوتی ہے اتیسی بات یہ جو اتی ہے نا یہ اتنی کی بھی شورٹ فارم ہے اتنی سی بات اتنی سی بات کہی تھی اور وہ بھی فرشتے نے نوٹ کر لی آنکھ سے اشارہ کیا تھا کسی کو جو ناجائز اشارہ تھا وہ اشارہ بھی نوٹ کر لیا کہ اس نے فلاں بچ کے فلاں منٹ پہ زمین کے فلاں اسے پر کسی کو آنکھ سے غلط اشارہ کیا تھا وہ بھی نوٹ کر لیا ایسا اشارہ ہوتا ہے جیسے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عدالت میں تھے تو جج نے آپ کو آنکھ سے اشارہ کیا کہ آپ بیڑھ جائیں تو انہیں فرمایا تم نے خیانت کیے کیونکہ جج کی ذمہ داری ہے کہ دونوں فریقین کے ساتھ بلکل مساویانہ سلوک کرے آپ کا جاننے والا تو اسے اشارہ کر کے بٹھا دیا آپ نے کہ آپ بیڑھ جاؤ بھئی اس وقت جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے تو یہ آنکھوں کے اشارے یہ ساری چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے میں تو یہی سوچتا ہوں ہمارا بنے گا کیا بھائی تو آگے فرمایا انسان کو چاہیے دیکھو تمہیں بنایا کس چیز سے ہے ایک ایسے پانی سے جو جسم سے خارج ہوتا ہے جو کمر کے اور پنسلیوں کے درمیان سے پانی نکلتا ہے یہ سب اس لئے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اور اس انسان میں کوئی مناسبت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اس کو فرمائے جو یہ کر سکتا ہے کہ ایک غلیز پلید پانی سے ناپاک پانی سے تمہیں بنا سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ ریورس کرنے پر بھی قادر ہے اب اللہ تعالیٰ نے یہاں آگے آسمان کی مثال دیئے بڑی زبردست صورت ہے یہ کہ آسمان میں نائٹروجن چکر ہوتا ہے نا ہر چیز گھوم گے واپس ہم نے پڑا تھا کتاب میں نائنٹھ کی کلاس میں یہ پتہ نہیں میٹرک میں حالانکہ نہیں پڑا تھا یعنی ہم نے جب اسکول کا دور تھا پڑتے وڑتے نہیں تھے لیکن اس وقت کی دو چار چیزیں جو پڑی تھیں دماغ میں بیٹھ گئی ہیں تو میں جب بھی یہ صورت کی تلاوت کرتا ہوں نا مجھے وہ نائٹروجن چکر وہ نام بھی مجھے یاد رہ گیا یاد آ گیا نائٹروجن ہوتا کیا ہے کہ زمین میں زمین میں جو کچھ ہے نا وہ کیا ہے درختوں کی شکل میں نکلتا ہے درختوں پودے کھاتے ہیں سوری جانور کھاتے ہیں ان پودوں کو انسان کھاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے انسان مر کے مٹی میں دفن ہو جاتا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اور بہت ساری چیزیں بخارات بن کے آسمان کی طرف چلی جاتی ہیں پھر بارش کے پانی کے ذریعے وہ دوبارہ زمین پہ آتی ہیں زمین کو توانائی ملتی ہے نائٹروجن سے پھر وہی توانائی دوبارہ پودوں کی شکل میں اور پھل فروٹ کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ نے زمین کا نظام ایسا بنایا ہے کہ زمین میں زایا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے پانی بھی زایا نہیں ہوتا آپ جتنا مرضی پانی استعمال کر لیں ہم اس کو زایا اس لئے کہتے ہیں کہ پھر وہ چکر کی گھوم کے دوبارہ آنے میں ٹائم بہت لگتا ہے آپ نے ٹینکی میں سارا پانی استعمال کر لیا تو دوبارہ آنے میں ٹائم لگے گا نا یہ نقصان ہے اس لئے پانی زایا کرنا منائے ورنہ حقیقت میں زمین سے پانی زایا نہیں ہوتا آپ دریاؤں اور دریاؤں کا جتنا چاہے پانی استعمال کر لیں پانی استعمال کر کے جاتا کہاں ہے گٹر لائنوں میں جائے گا اور وہ ہوتے ہوتے کہاں چلا جاتا ہے سمندر میں جب سمندر میں جاتا ہے تو نمک کیا کر دیتا ہے اس کو دوبارہ ساف کر دیتا ہے پھر وہ پانی دوبارہ بخارات بن کے آسمان پہ جاتا ہے سمندر کی تو ایک تیہ ہے اس سے آگے سمندر کا پانی بڑھے گا نہیں اللہ کہتے ہیں اس سے آگے جتنا بڑھے گا وہ آسمان پہ جائے گا میٹھا ہو کے پھر وہ دوبارہ گھوم پھر کے دریاؤں میں پہاڑوں پہ گرتا ہے پھر دریاؤں کی شکل میں دوبارہ تو ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی تو یہ سارا چکر اللہ نے گھما دیا پانی کو بھی آسمان لوٹا دیتا ہے اور بہت سارے جو ہم جب چیزیں جلاتے ہیں دھوہا بن کے آسمان پہ اڑ جاتی ہیں تو کیا واپس نہیں آتی وہ بارش کے ذریعے پھر واپس آگے زمین میں پھر وہ ایک پروسس کے تحت گزر کے اسی شکل میں واپس لوٹ آتی ہیں تو ہر چیز گھوم گھوم کے وہیں آ رہی ہے بیج تھا آپ نے زمین میں ڈالا درخ بنا کھایا تو کیا اس میں سے پھر بیج نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا وہ بیج جو زمین میں ڈالا تھا دوبارہ دوبارہ بیج بنیں گے کی نہیں بنیں گے پھر درخ بن کے پھر ان کے پتے پھر وہ جناب دوبارہ پتے زمین پہ گرتے ہیں یا جانور کھاتا ہے جانور کھائے گا تو اس سے اس کی مینگنیا اور گوبر بنے گا وہ گوبر زمین میں جائے گا پھر وہ پتے بن کے دوبارہ نکل آئے گا بہنسے جو چارہ کھاتی ہیں گوبر بنتا ہے اس چارے سے وہ گوبر کہاں جاتا ہے زمین میں جب وہ زمین میں جائے گا آسمان سے برستا ہے پانی کیونکہ آسمان یہ ساری چکی چلا رہا ہے پانی پھیک پھیک کے سب کھمارے ہیں پانی نہیں گرے گا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا جب وہ پانی گرتا ہے تو وہ دوبارہ نائٹروجن میں تبدیل خاد بن کے دوبارہ پھر کیا دوبارہ گھاس پھر جانور اسی گھاس کو کھا رہا ہے پھر وہ دوبارہ گھو تو ہر چیز کیا ہو رہی ہے گھوم رہی ہے گھوم رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں جس خدا نے تمہیں پانی سے بنایا اور تمہیں انسان بنایا اور پھر مٹی بنا دیا پہلے مٹی سے کیا بنایا انسان کیسے ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ مٹی سے اگتا ہے کہ نہیں اگتا مٹی ہے جو خربوزے پیدا کر رہی ہے تربوز پیدا کر رہی ہے گندم پیدا کر رہی ہے مٹی کی شکلیں جب انسان کھاتا ہے اسی سے اولاد کے جرسوں میں بنتے ہیں تو اللہ نے اس مٹی کو گھما کے پہلے خربوزے اور تربوز اور گوشت کی شکل میں پھر انسان کی شکل میں پھر جب مرے قبر میں دفن کر دیا دوبارہ کیا بن گئے مٹی تو اللہ فرماتے ہیں جو اس سرکل کو یہاں تک لا سکتا ہے نا دوبارہ اس کو انسان بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ بنا رہے ہیں گھٹلی سے دوبارہ ہزاروں گھٹلیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہیں پہلی دفعہ غلیز پانی سے بنایا وہ اس انسان کو دوبارہ ریورس کرنے پر دوبارہ انسان بنانے پر یعنی مرنے کے بعد مٹی ہونے کے بعد دوبارہ انسان بنانے پر وہ قدرت رکھتا ہے اور یہ کام وہ اس دن کرے گا جس دن انسان کے بھید کو ظاہر کر دیا جائے گا دل میں چھپیوی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا فَمَا لَهُ مِن قُوَّتِمْ وَلَا نَاصِرَ اور اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور نہ کوئی مددگار ہوگا یہاں مراد ہے وہ مددگار جو زبردستی انسان کی مدد کرے باقی پیغمبروں کی شفاعت ہونا یہ اس کے منافی نہیں ہے کیونکہ وہ زبردستی نہیں ہوگی وہ اللہ سے ایک درخواست ہوگی نیک لوگ اللہ سے ایک درخواست کریں گے وہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے جتنی چاہیں گے اتنی قبول کریں گے وَالسَّمَا اِذَاتِ الرَّجْعَ فرمایا آسمان کی قسم جو لوٹا دیتا ہے پانی اوپر جاتا ہے اس کو دوبارہ واپس زمین پر لوٹا دیتا ہے کہ تجھے زمین کے لیے پیدا کیا آسمانوں کے لیے پیدا نہیں کیا واپس جا انسان کی خدمت میں لگ جا ہر چیز کو لوٹاتا ہے وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور زمین کی قسم جو اس لوٹی ہوئی چیز کو دوبارہ باہر نکال دیتی ہے جو پھڑ جاتی ہے اپنے سینے کو ایسی اللہ نے حجیب بنائے میں نے خود تجربہ کی ہے بچپن میں اتنی سخ زمین ہوتی ہے چھوری سے کھودنے سے نہیں کھدتی لیکن آپ اس میں معمولی سا بیچ ڈالو پانی دو پانی دو اس میں اتنی معمولی سی کونپل جو ہے نا وہ زمین کا سینہ پھار کے نکلتی ہے حالانکہ اس کونپل کو آپ ہاتھ سے مس کروگے تو کڑیائے گی حیرت ہوتی ہے کہ چھوری سے کھودنے سے یہ زمین کھود نہیں رہی تھی اور اتنی سی کونپل نے زمین کا سینہ پھار دیا تو کیا ہے زمین کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جب زمین سے خزانے نکلتے ہیں زمین اپنے سینے کو چاک کر دیتی ہے پھار دیتی ہے اپنے سینے کو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں والارضی ذات صدعی اور زمین کے قسم جو پھٹنے والی زمین ہے انہو لقول فصل یہ قرآن حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے یہ اللہ نے قسم اٹھائی آسمان کی اور زمین کی کیا مطلب ایک تو اسی قسم سے پتا چل رہا ہے کہ قرآن نے حق اور باطل کو الگ کر کے بیان کر دی حق کیا ہے آخرت پر ایمان اور اس بات پر ایمان کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے گا یہ حق ہے اور باطل کیا ہے کہ ہم جب مر جاتے ہیں مٹیوں کے ختم ہو جاتے ہیں دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ قسم اس بات پر اشارہ کر رہی ہے کہ یہ قرآن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتا ہے اس دلیل کے بعد اب کسی کو آخرت کے انکار کی اجازت نہیں ہے کسی کا زمیر گوارہ نہیں کرے گا اور دوسری بات یہ بھی کہ جیسے اللہ نے آسمان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو ممتاز کر دیتا ہے آسمان میں سورج ہے وہ کیا کرتا ہے نمک سمندر پر چھوڑ دیتا ہے اور پانی کو اوپر لے جاتا ہے حالانکہ نمک سے پانی جدا کرنا بڑا مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے اس کے اوپر اسی طرح زمین کیا کرتی ہے وہ بھی کھرے کھوٹے کو الگ کر دیتی ہے کیسے ہی کچرہ کنڈی میں آپ کو بیج ڈالیں بلکل بیج ایک پھول بن کے نکلے گا اور ایسی خوبصورت کمپل بن کے نکلے گا تو قرآن بھی اتنے سارے باطل نظریات ہیں کہیں قادیانی ہیں کہیں جناب آغخانیوں کے نظریے ہیں الٹے سیدھے کہیں ہندووں کے ہیں کہیں عیسائیوں کے ہیں قرآن ان ساری چیزوں میں ان ساری گندگیوں میں باطل نظریات میں سے حق نظریے کو ایسے ظاہر کر دیتا ہے بلکل جیسے زمین اور آسمان ظاہر کرتے ہیں اس طرح سے قرآن ظاہر کر دیتا ہے آگے فرمایا وَمَا هُوَا بِالْحَزْلِ یہ قرآن مزاق نہیں ہے یہ حقیقی کلام ہے اِنَّهُمْ يَقِيدُونَ قَيْدَا ہوتا یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں کفار مشرقین کے سامنے بیان کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی امید ہوتی تھی کہ اب تو سارے ایمان لے آئیں گے اتنی واضح بات سن کے مگر ہوتا کیا تھا ان کی دشمنی میں اور اضافہ اور دشمنی میں کافر کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ وہ کھل کے بھی دشمنی کرتا ہے اور سازشیں بہت کرتا ہے وہ سو سو سال بعد کی پلیننگ کرتے ہیں وہ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ تو آپ کے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں کرتے رہیں گے وَاَقِيدُ قَيْدَا تو آپ ان کا مقابلہ آپ سے نہیں ہے اس لئے گھبرائیں نہیں ان کا مقابلہ کس سے ہے مجھ سے تو اس لئے ان کی اتنی خطرناک سازشیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کر لیں گے اتنی تیکنالوجی اور ایسے ان کے دماغ تو اس لئے گھبرائیں نہیں آپ اپنے کام میں لگے رہیں کیوں اس لئے کہ آپ تو نہیں تدبیر کر سکتے آپ کے پاس یہ تو مکار دماغ ہوتے ہیں ان کے تو مکاری کر کر مکاری کے اس مقام پر پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں ایک شریف آدمی پہنچ ہی نہیں سکتا مکار آدمی ایسے مقام تک پہنچتا ہے کہ شریف آدمی وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر آپ یہ ڈریں نہیں کیے ہوگا کیا ان کی طاقت خروت کو دیکھ کر وجہ اس کی یہ کہ ان کا مقابلہ کس سے ہے مجھ سے ہے وَأَقِيدُ قَيْدَا یہ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں تدبیریں میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان تدبیریں کرنا چھوڑ دیں یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ ہم نے بھی کرنا ہے اسباب پورے اختیار کرنے ہیں مگر ان کی طاقت اور قوت کو دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے کیوں ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے باقی مدد کس کی ہوگی اللہ کی ہوگی کیونکہ اللہ بھی تدبیریں کر رہے ہیں وَأَقِيدُ قَيْدَا فرمایا اور میں بھی ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہوں فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ أَمْحِلْهُمْ رُوَيْدَا آپ ان کو محلت دے دیں محلت دے دیں کچھ وقت کے لیے محلت دیں بس اپنے کام میں تبلیغ میں رگے رہے ہیں اور وجہ اس کی یہ یہ ان حالات میں ہیں جو مکی دور زندگی تھا جس میں مسلمانوں کے پاس جہاد کی طاقت اور قوت نہیں تھی جب مسلمانوں کے پاس جہاد کی قوت ہو طاقت ہو پھر محلت دینے کا حکم نہیں ہے پھر جہاد کا حکم ہے آج بھی چونکہ مسلمان کمزور ہیں اس لحاظ سے مکی دور ہے جہاں کمزور ہیں لڑنی سکتے تو وہاں بھی شریعت کہتی ہے کہ کیا کرو سبر سے بس دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے رہو اور چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ اور یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے مسلمانوں میں بھی جو رکاوٹ بنتے ہیں ان کے بارے میں بھی بس سبر کرو ان کو چھوڑ دو اللہ ان سے خود انتقام لے گا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس صورت سے جو ہمیں اسباق ملتے ہیں ان اسباق پر پورے طور پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے